حکومت کس کو بے وقوف بنا رہی ہے یہ کہا گیا سابق وزیر خزانہ شوکر ترین کی جانب سے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شراب 25 سے 30 فیصد تک جائے گی بجٹ خسارہ 4.2 ٹریلین روپے ہے ہمارا گروت ریٹ 6 فیصد تھا یہ 5 فیصد کی بات کر رہے ہیں شوکر ترین کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت میں ریکارڈ ترسیرات زر اور برامدات ہوئیں یہ پیٹرولیم لیوی 750 ارب روپے تک بڑھائیں گے پیٹرولیم لیوی لگنے سے مہنگائی کا ایک اور توفان آئے گا انہوں نے مزید کہا کہ بینکوں پر ٹیکس 12-12 فیصد بڑھا دیے گئے ترقی سے متعلق ان کے عداد و شمار غیر سنجیدہ ہیں سنتی ترقی 7.2 فیصد کی جو 30 سال میں سب سے زیادہ ہے عمر ایوب بھی موجود تھے اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کی قیمت 16 روپے فی یونٹ پر چھوڑ کر گئے آئندہ ماہ کی بات کی کہ آئندہ ماہ یہ یونٹ جو ہیں وہ بڑھائے جانے کا امکان ہے پیٹرول 300 سے 310 روپے تک فی لیٹر تک جائے گا امپورٹڈ حکومت کو بینر اقوامی سازش کے تحت لائے گیا یہ کہا گیا عمر ایوب کی جانب سے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور دیگر پریس کانفرنس کر رہے تھے ایسے میں شوکت ترین نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں کتنا بجل کا خسارہ 4.2 ٹریلین روپیز جو میں نے ان کو کہا تاکہ اتنا ہی ہوگا which is 6.3% of GDP تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ نمبر جھوٹ نہیں بولتے اگر آپ جتنا مرضی سپن ڈاکٹری کریں یہ نمبر آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کا مو چڑھائیں گے انہوں نے جو گروت کے نمبر دیئے ہیں اس کو دیا ہے پانچ پرسنٹ ہمارا چھ پرسنٹ ہوا ہے یہ کہنا کہ بھئی ہم نے بہت یہ ہمیں کمزور اکانومی ملی اور بہت چیلنجز ہے وغیرہ تو میرے خیال میں یہ میں ان کو کہوں گا یا کس کو بے وکوب بنا رہے ہو بھائی اپنا ہی کتاب جو آپ نے ایک دن پہلے ہمیں پیش کی تھی وہی پڑھ لو جیسے ساٹھ روپے کا امپیکٹ آیا تیل کی اور ڈیزر کی پرائیسز پر وہ جو سنسیٹیف پرائیس انڈیس وہ چوہویس پر چلی گئی ہے اور ابھی اس میں آپ اور چیزیں وہ جو دو تین چیزیں میں کہہ رہا ہوں ایک تو انہوں نے پھر سے بڑھانی ہے پیٹرول کی پرائیسز جو خود انہوں نے کل اندیاز دے چکے ہیں وہ بڑھائے گے اور بجلی اور گیس کی جب بڑھائیں گے تو ہمارے خیال میں یہ انفلیشن جو ہے یہ پچیس سے تیس پرسن چلی جائے گی